ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یوٹی اپ ڈیٹ اور میں آپ کا مزمان روبین چودری ایک بار پھر سے آپ کی حتمت میں حاصل ہوں آج پھر سے میں بلاک پرمنڈل میں موجود ہوں اور اکثر بلاک پرمنڈل کے پی ایچی ڈیلی ویجر سے ہیں ان کو ریگولائز کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے باج پی سرکار دوارہ اور کہیں نہ کہیں ان کے وعدے جو ہیں وہ فیکے لگتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ پی ایچی ڈیلی ویجر سے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کچھ وعدے آپ لوگوں کے ساتھ کیے گئے باج پی سرکار دوارہ کیونکہ باج پی سرکار نے جمہو کشمیر کا کچھ حیلات ایسے بنا دیا اور جوٹ کی پسات کی دنیا میں گمہ فرا دیا اوپر سے ڈی ڈی سی کی الیکشن ڈی 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 سی الیکشن کا دور چل رہا ہے الیکشن چل رہی ہے اور پی ایچی ڈیلی ویجر آئے دن سڑکوں پر پروٹیسٹ کب تک ہوگا ان کا مسئلہ حل آئیے ان سے جانتے ہیں کیا کچھ وعدے کیے گئے باج پی سرکار آپ کا خیر مددہ میں جوٹی اپڈیٹ جی میرے لوگوں پر کاش ہیں میں مندل کر رہنے بار لاؤں اور پچیس سال سے میں پی ایچی کے دیپارٹمنٹ کے اندرے کام کر رہا ہوں تو پچیس سال سے آپ پی ایچی دیپارٹمنٹ میں کام کر رہے اور کافی آپ کے پروٹیسٹ بھی جاری رہے اور کافی آپ نے اپنا انصاف کے لیے ایک آواز اٹھائی پی ایچی ڈیلی ویجر سے جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی آواز اٹھائی کیا کچھ وعدے کیے گئے آپ کے ساتھ باج پاسرکار دوارہ تو ہم باج پاسرکار دوارہ کریں کہ جتنی سرکاریں آئیں چاہے انسی کی ہو چاہے کانگریس کی ہو جاہے پی ڈی پی کی ہو جتنی سرکاریں آئیں سبھی نے ہمارے ساتھ وعدے کیے لیکن جمینی سطر پہ کچھ نہیں کیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کے ساتھ آپ کی ملاقات باج پاسرکار اس ٹائم سینٹر میں ان کی سرکار ہے اور سٹیٹ میں بھی ایک بہت بڑا نام ہے پریزیڈنٹ عربین درانہ صاحب اور ادھر ہمارے ایم پی بھی رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے اور کیا کچھ تعاوی اور آپ کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں اور آپ جو ہے اب شانت ہو کر گروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا پروٹیسٹ جاری تھا آپ کا پردرشن جاری تھا ریگولر کچھ ایسا وعدے تو آپ کے ساتھ کیے ہوں گے جس کی بجا سے آپ لوگ تھوڑا ویٹ کرنا پڑا آپ لوگوں کو پروٹیسٹ کے لیے دیکھیں جی روان چودری جی میں آپ کے چینل کے مہدھم سے سبھی دیش باسیوں کو جمہو باسیوں کو اپنے جو بجے درشے کا خبر دیکھیں گے سنیں گے ان کو میں جے خبر جے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سٹرائک چلی ہے اٹھالیس دن گیارہ نمبر کو ہماری شریمان سینہ صاحب سے گبن جی سے ہماری باز چیت ہوئی ہے شری ربی حانس جی کے ساتھ شریمان بانو پرتاب جی کے ساتھ حوشار سنگی جی بیٹھے تھے جو اور جتنی بھی لوگ تھے فرنٹ کے سوی بیٹھے تھے ڈیر گھنٹا ان سے کے ساتھ باز چلی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس سامنے جوہا کوڈ آف نمبر چل رہا ہے تو ہم کوئی بھی نیا آرڈ جوہا نہیں نکال سکتے ہیں ہمارے تین ہی ڈیمانڈیں تھی ایک ہماری ڈیمانڈ تھی پینڈنگ بیزز دوسری تھی ریگلوائی پالسی اور تیسری ہماری جے تھی کہ اب دک انہوں نے جوٹی کی ترچیتن خواب اور لاغون نہیں کی ہے تو ہمارے جوڑ کشور جی ایم پی صاحب بیٹھے تھے ارویند رانا جی بیٹھے تھے جی اینکی کے جو پریڈنٹ ہیں بھاچپا کے اور شمینہ گوڑنر جی سینہ صاحب بیٹھے تھے انہوں نے جہی کہا ہم کو کہ ہم ابھی آپ کا کوئی نیا آٹ نہیں نکال سکتے ہیں چوہشی دسمبر تک جو بھی پینڈنگ بیزز کا مسئلہ ہے جہاں ریگلوائی کا مسئلہ ہے جہاں ہمارا بوسرا جوٹی کی تنہا کا مسئلہ ہے وہ انہیں جہی بولا ہویا کہ ہم پندرہ جنوی مہینہ کریں گے تو ہم نے ہمارے جو فرنٹ ہے اس نے بھی پندرہ جنوی تک ٹائم دیگا ہوا ہے تو ہم پندرہ جنوی تک ہم نے اپنی جو سٹائک سٹنڈ کی ہوئی ہے اٹھائی نہیں ہے روکی ہوئی ہے اگر یہ مسئلہ حل کریں گے ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو ہم پھر سٹائک شروع کر دیں گے کہیں نہ کہیں باجپیہ سرکار دوارہ آپ کو نہیں لگتا کہ باجپیہ سرکار آپ کے ساتھ ایک جوٹ اور فراب اور پرپوکنڈا جو ادھر پارٹیوں اس کو لے کے کر رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا پرپوکنڈا باتی جنتہ پارٹی پی ایچی ڈیلی بیجرز کے ساتھ کر رہی ہے اور ادھر ڈیلی بیجرز جیس طرح سے بی ڈی سی کا معاملہ بہت سرکیوں پر تھا انہوں نے پردرشن جاری کیا ان کے ساتھ بھی ایک سائن کر کے دے گئے اور میں نے ویڈیوز پی آپ لوگوں کو شاید دکھائے ہوں گے پیس پہ اور کہیں نہ کہیں باجپیہ سرکار کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور آر ڈیلی بیجرز کی باجپیہ سرکار کہتی ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس انسی پی ڈی پی کانگرس کا کیا درہ ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ شیئر سال سے باجپیہ سرکار بھی حکومت میں مطلب سرکار ان کی ہے کیا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر سکتی اگر آپ کو ڈیلی بیجر لگوا دیا گیا ہے تو ان کا کام ہے آپ کو ریگولائز کرنا ان کے ہاتھ میں سرکار ہے وہ آپ کے لیے ڈیلی بیجرز کے لیے اتنا نہیں کر سکتے جو آپ ایک سمائے سیوہ کا کام کر رہے ہیں ہم نے کرونا کے اندر بھی کام کیا ہے کرونا چل رہا تھا باقی ڈیبارٹمنٹ جو ہے وہ شوٹی پر تھے لیکن پی اچھی انہیں جو آیا ہے کرونا کے اندر بھی ہم نے لوگوں کو پانی پھلایا ہے لیکن جہی بات میں آپ سے جہے کروں گا ہم کچھ نہیں بولیں گے ہمارے ساتھ بہت سرکار ہیں بہت نے ہمارے دوخہ کیا ہے لیکن ہم بیجر بی کے بیشے میں ہم جہی کہیں گے ہمارے سے باتی ہوئی ہے تو وہ پندر جنمید تک کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے وہ اچھا کر کے دکھائیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر وہ بھی اچھا نہیں کریں گے ہمارے بیشے میں تو ہم پھر پزار شروع کر دیں گے اگر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے پی اچی ڈیلی ویرس کو لکھے اگر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے تو اب کیا شروع کریں گے آپ نے پہلے بھی اٹھالی دن کے لیے سٹرائک کی آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا صرف آپ کو پندرہ دن کی بریک دے دی گی یا بیس دن کی بریک دی ایک منت کی آپ کو بریک دی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جناب آپ کر کیوں نہیں رہے ہیں آپ یہ بھی تو آج پاسرکار کو بول سکتے ہیں دیکھو جی ابھی ہماری جو لفٹنگ گورنے سے بات ہوئی ہے ہمارے فرنٹ کی انہوں نے جہی کہا ہے کہ اس سے ہمیں ڈیلی لشن چل رہا ہے لشن کے دوران ہم کوئی بھی نئے آٹر جو نہیں نکار سکتے ہیں کوٹ آف ٹرن لگا ہوا ہے انہیں ہمیں جے کہا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے چوبی سی دنبر کے بعد ہی کریں گے پہلے کچھ نہیں کریں گے تو ہمارا جو فرنٹ ہے انہوں نے بھی سرکار کو پندرہ جمدی تک ٹائم دیوا ہوا ہے اگر کچھ آٹر نکارتے ہیں راگرین پارسی کا جا پینڈنگی بیجید کا جا جوٹی کی تنہا کا اگر کچھ آٹر نکارتے ہیں تو ہم سٹرائک پہ نہیں جائیں گے اگر نہیں نکارتے ہیں تو ہم سولہ جنگری کو پھر سٹرائک شروع کر دیں گے آپ اس چیز کو واقعبی سے جانتے ہیں ڈی ڈی سی الیکشن ڈیسٹریٹ ڈیولمنٹ کونسل کی الیکشن ایک چھوٹی سی الیکشن ہے اور سینٹر گورنمنٹ نیتا کچھ باجپا کے ایسے نیتا جو بڑے بڑے ٹویٹ کرتے ہیں وہاں سے کیا کچھ ان کی نظر میں آپ لوگوں کے ڈیلی ویئرز کے لیے کچھ نہیں آیا ایک چھوٹی سی الیکشن کا جو چھوٹا سا وجڑ تھا آپ کا تو اس سے بھی کم تھا کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا صرف آپ کے ساتھ جھوٹھے دعوے اور وعدے کی جاتے ہیں آپ لوگ بشباس کرتے ہیں پی ایچی ڈیلی ویئرز سے ایک گریپ طبقہ ہے وہ بشباس کرتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کھلواڑ اور دوخہ کیا جاتا ہے اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جن کو ان چیز کا پتہ نہیں ہے وہ ہمارے میڈیم کے مادیم سے کسی بھی طریقے سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوں کچھ بیک ورڈ ایریے کے لوگ ہیں جن کو ایک فون کال کا پتہ نہیں کچھ ہمارے انیجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں جناب آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا اکثر باج پاسرکار آپ لوگوں کو ساتھ چوہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو لٹکا دیا گیا مطلب مطلب سٹیپ ٹی سٹیپ اس طریقے کا لیویل آپ لوگوں کا بنا دیا ہے آج نہیں کریں گے جو کام کرنا ہے جناب کیجئے ہم لوگوں کو جو پی اچی ڈیلی بیئر سے اس کو بیو کیوں بیوک کیوں بنایا جارہا ہے مسئلہ پی اچی ڈیلی بیڈی جتنے بے ہمارے دبارمنٹ ہیں پچی سال سے پی اچی ڈیلی بے پی ڈیلی بے دبارمنٹ ہے ہے جتنے میں ہمارے ٹھائی ڈبارٹمنٹ ہیں سبھی کا مسئلہ ہے جہاں پی ایچی کا مسئلہ نہیں تھا ہم نے سبھی ٹھائی ڈبارٹمنٹوں کو ایک فرنٹ بنایا اور ٹھائی ڈبارٹمنٹوں نے جو فرنٹ میں لائے لڑی ہے اور سرکار سے بات چی ہوئی ہے اور ہم پندرہ جنویے تک کچھ نہیں بول سکتے ہیں کہ سرکار اچھا کرے گی تو سرکار کی احساس کھڑے ہو جائیں گے اور سرکار اچھا نہیں کرے گی تو ہم پھر سرک شروع کر دیں گے میں اتنے بولوں گا اس کے یاد میں نہیں بولوں گا سرکار کے ساتھ آپ کیا کیا وعدہ ہوا کتنے دن کی آپ کو آپ کا کام ہوگا کی نہیں ہوگا جتنے بھی آوڈیونس آپ کو دیکھ رہی ہے ڈیلی بیئر آپ کو دیکھ رہے ہوں ان کو بھی تو پتا چلنا چاہیے جناب ہمارا کتنا ٹائم ہے اور ہمارے لیے کتنا ٹائم ہے اور ہماری پی کا کیا سسٹم ہے ڈیلی بیئر کی پی بھی بینڈنگ بڑی ہے وہ بھی نہیں ملتی ٹائم ٹو ٹائم نہیں ملتی تو آپ اس کے کہنے میں آپ پھر بھی اس چیز کو کیوں بولتے ہیں کہ باج پاس سرکار جو کرے گی سرکار تو آپ لوگ بناتے ہیں نا آپ بوٹ اپنا بوٹ استعمال کرتے ہیں اب ڈی ڈی سی کی الیکشن ہے اس اس پہ گور کیجئے گا اس پہ فوکر دیجئے گا ہمیں کون سا اچھا جو ڈیزرب کرتا ہو اس چیز کو اس کو ہمارا اپنا قیمتی بوٹ تو آپ اب بیئر کیستعمال کرتے ہیں نا آپ ڈی ڈی ڈالاتے ہیں وہ بے ڈالتیں ہیں وہ ہی باج پاس سرکار بنا سکتے ہیں وہی نیشنل کانفرمس سکتے ہیں تو ہمارا جو ہم ہی جنتا میں آتے ہیں لیکن ہماری جو سکتے ہیں ہم اس پر ٹھیکے ہو گئے ہیں ہمارا پندہ جنبی نہیں آتی ہے تب ہم کچھ نہیں بولیں گے اس کے بشے میں کیا سرکار اچھا کر رہے ہیں جا کے بھولا کر رہی ہاں ہم نے جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے ہم اس پر کھڑے ہیں اور ہمیں امید کرتا ہوں بی جی بی سرکار انہوں نے بولا ہوا شاید اچھا کر کے دکھائیں میں اتنا ہی کہوں گا آپ کو بروسہ ہے کہ باج پاس سرکار کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ نائن صافی نہیں کرے انصاف کرے گی بروسہ ہے آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ کو بروسہ ہے باج پاس سرکار پر ہمیں بروسہ جو ہماری بات ہوئی ہے جا ہمارے اربندرینہ جی سے بات ہوئی ہے پچیس سالوں میں ہماری پہلی بار سرکار کے اندر بات ہوئی ہے پہلے ہمیں سٹاکے کی ہیں کتنی مسٹاکے کی ہیں کبھی ہمارا دھرنا چیپ صاحب نے اٹھا لیا کبھی ڈی سی نے اٹھا لیا لیکن ہمارے جو پہلی بار جو ہے نو شیشن جو ہے شریل لفٹانی گوھرنر جی کے ساتھ ہوئی ہے جو بھائتپا کے پرہیڈنٹا عربندر جانا جی ہے جمو جو سنٹر میں بیٹھے ہیں جن کشور جی انک ساتھ بات ہوئی ہے جو نے ہمارے ساتھ بادے کی ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ بچنے کی گو ہم تو پنتنا جنمیتا کتے دیکھیں گی ان کو کیا کرتے ہیں پیشے سرکاری ہے چاہا پیڈی بی سرکار آئی ہو چاہا نسی سرکار آئی ہو چاہا ہے پر جمینی سر پر کچھ نہیں کیا اور اس سبار بھی ایسا نہیں ہوتا ہے سرکار نہیں آپ مانتے ہیں کہ آپ کو باج پاس سرکار پر بروسہ ہے وہ آپ کا کام کرے گی آپ کو ریگولائز کیا جائے گا آپ کو پرمنٹ کیا جائے گا اس چیز کو مانتے ہیں آپ زیادہ سوال نہیں کروں گا زیادہ آپ کا سمیں نہیں لوں گا میں اتنا کہوں گا کہ ہماری جو نیوششن ہوئی ہے ہماری جو فرنٹ کیا ہے ہمیں اس پر بروسہ کرنا چاہیے اور پاندینہ جنمیتہ کرے اس کو دےấہنا چاہیے آپ کار بی بروسہ ہی سکتے ہیں اور کار بھی کیا سکتے ہیں بس بروسہ ہی ہے اور بروسہ اس بھگوان کے بروسہ اور سرکار جتنی ہیں ایسا بھی نہیں دھوکہ کیا ہے ابھی تو مہم بروسہ ہے جو کریں گے بہت شائے کریں گے ناظرین کافی سوال میں نے ان سے کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک بروسہ ہے باج پاس سرکار پر دیکھتے ہیں ان کے بروسے کو قیم رکھتی ہے واجبا سرکار جائن کے ساتھ کھلوار جا دوکھا کرتی ہے اسی کے ساتھ آپ جڑے رہیں جی کے یوٹی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور روبینجو حضری کو دیجی جازت خدا آفیس